اگر آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ سے فون میں یا فون سے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی وائر کے تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھے گا تو آپ نے اپنے موبائل کے سکرین میں آجانا یہاں پہ آپ نے بلے سٹور سے ٹاؤنلوڈ کرنا ہے ایک سوچ وائ فائی فائل ٹرانسفر اس کو میں نے انسٹالر کر رکھا ہے تو آپ نے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ڈیفالٹ رہنے دینی اس میں کوئی بھی آپ نے چینجنگ نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ نے بیک آجانا ہے اور موبائل کی سیٹک میں جانا ہے وہاں سے آپ نے جو ہے ہوت سپورٹ آن کر لینی ہے ہوت سپورٹ میں سے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کا پاسورٹ جو ہے اپنی مرجی کا سیٹک کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں لگا سکیں ہیزیلی اس کے بعد آپ نے بیک آنا اور دوبارہ اپ کو اپن کرنا ہے اور اس اپ میں آپ نے پلے کا بٹن دبا دینا اور یہاں سے آپ نے پرمیشن کو اولاؤ کر دینا ہے اس کے اوپر ایک اڈریس دیا گیا ہوگا جو کہ ھٹی ٹی پی سلیش ون نائنٹی ٹو آپ کے کیس میں کچھ اور بھی ہو سکتا تو آپ نے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لینا اور اس کو کوپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر کے سکرین میں آ جانا ہے اور وہی وائی فائی جو ہے آپ کے فون کی ہے اس کو آپ نے کنیٹ کرنا ہے پاسورٹ لگا کے جو آپ نے ایزی رکھا ہوگا اپنی فون کا رکھا تو آپ نے ساکٹ کرنا ہے اپنا فون اور یہاں سے آپ نے کنیٹ کر لینا ہے میں نے کہا وہ جو کوڈ تھا وہ میں نے کہا ری اپری کیا ہوا ہے اس نے آرڈی تو اس کو میں یہاں سے آپن کروں گا فائل کو جہاں پہ تو میں نے یہ کوڈ کو کوپی کیا تھا تو یہ میں نے تھوڑا سا ہائٹ کیا آوے اس کوڑٹی Eloz کے لیے اس کو سیلیکٹ All کرنا آپ향 ہے آپ نے اور اس کو کھپی کر لینا ہے گھپی کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی بعد میں جانا ہے اشاه عی com بس کروم ہے تو کروم میں جانے کے بعد آپ نے اس کو اوپر پیسٹ کر کے سرچ کرنا ہے انٹر دبا دینا ہے جیسے آپ انٹر دبائیں گے تو ان سوچ والوں کی ایک سائٹ جو انٹر فیس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا پہلا سٹیپ جو ہے وہ فون سے آپ لیپ ٹوم میں کس طرح ڈیٹر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے دو پینل ہیں یہاں پہ انٹرنل سٹوریج آپ کے فون کی نظر آ رہی ہے تو یہ سارے جو فالڈر ہیں یہ سارا ڈیٹر ہے آپ کے فون کا تو آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی کا سکتے ہیں کہ آپ نے مطلب جو بھی فائل آپ نے اپنے فون سے لیپ ٹوم میں کوپی کرنی ہے تو یہ بہت ایزی میتھڈ ہے تو یہاں سے میں شیئر ایٹ کا فالڈر ڈھونڈ رہا ہوں تو شیئر ایٹ کا فالڈر جیسے ڈھونڈتا ہوں وہاں پہ میں نے کچھ فائل ہے وہاں سے میں نے اس کو کوپی کرنا ہے لیپ ٹوم میں تو یہاں پہ جو ہے شیئر ایٹ کا فالڈر یہ ٹوٹ ایکسٹینشن کی فائل ہے یہ نہیں ہے میں پیک جا رہا ہوں تو اس کے بعد سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد شیئر ایٹ کا فالڈر یہاں پہ ہوگا تو یہ رہا تو اس کو میں اوپن کروں گا شیئر ایٹ کا فالڈر تو جیسے اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ میں ایپس میں جانا ہے تو مجھے ایپس چاہیے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایپ کو میں سلیکٹ کروں گا تو جیسے اس پہ کلک کروں گا تو وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح جیسے میں اس کو ٹک پہ آل پہ کروں گا تو یہ سارے ایپ سلیکٹ ہو جائیں گے اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا تو یہ فائل جو ہے وہ ریٹی ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ کے لیے ایک zip فائل میں کریٹ ہونے کے بعد تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تو یہ کچھ ہی سیکنڈ لے گا تو یہ کمپلیٹ فائل جو ہے وہ ایپس والی وہ دن فیو سیکنڈ وہ ڈاؤنلوڈ ہوگے یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ فائل ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے تو میں اس کو کینسل کر رہا ہوں ابھی کلوز کر رہا ہوں تو مجھے ابھی نہیں چاہیے یہ دوسرا پینل ہے جس میں ویڈیوز ہیں تو میں اس کو ہائیڈ کر رہا ہوں تو اسی کے ساتھ ایمجیز ہیں ساتھ میوزک ہے تو یہ جس جس طرح آپ سیلیکٹ کریں گے اس کو تو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے ٹاکومنٹس میں دیکھتے ہیں یہاں سے ہم کوئی اگر فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فائل جو ہے یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر دیں گے تو جیسے ہی سٹارٹ کریں گے تو یہ اسی وقت فائل جو ہے ویدن فیو سیکنڈ یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح جس جس ایپ پہ بھی یا جس فائل میں کلک کر رہا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایپ والا جو ہے یہ اس میں آپ کے مومبائل کے جتنے بھی ایپ انسٹالڈ ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے جتنی بھی اپلکیشن آپ کے مومبائل میں انسٹالڈ ہیں تو یہ بیک اپ کرنے کا بہت ہی اچھا ہے تو آپ جس ایپ پہ بھی کلک کریں گے یا سلیکٹ آل کریں گے تو سارے کے سارے آپ جو ہیں آپ کے ایزیلی بیک اپ ہونے شروع جائیں گے اگر آپ نے مومبائل میں ایس ڈی کارڈ انسٹ کیا ہوا تو ایس ڈی کارڈ بھی تو اس میں جو بھی فائلیں ہیں وہ آپ کو کوپی کریں اسی طرح سیکنڈ میتڈ ہے جس میں آپ لیپ ٹوپ سے فون میں سینڈ کر سکتے ہیں فائل رائٹ سائیڈ پہ بوٹن میں آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈائلوگ بوکس نظر آئے گا یہاں سے کوئی بھی فائل کو آپ سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ فون میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کو کلک کریں گے اوپن پہ تو یہ اسی وقت اس کے اندر سینڈ ہونے شروع ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں سکرول ڈاؤن کر کے کہ یہ فائل جو ہم نے ابھی سیلیکٹ کی ہے یہ ادھر اس میں فون میں ٹرانسفر ہوگی ہے کہ نہیں تو یہ جی بی جی کی فائل تھی ایک والوپر تھا تو یہ ہمیں نظر آ گیا تو یہ فون میں ٹرانسفر ہو گیا تو اوپر والے آئیکن سے آپ اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا میتھر چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے نا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ